ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں خطرناک ٹرافک خلاف ورزوں کے خلاف سائبر آباد ٹرافک پولیس کی مہم سائبر آباد ٹرافک پولیس کی جانب سے ماہ فروری میں خطرناک ٹرافک خلاف ورزوں کے خلاف خصوص مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم سائبر آباد ٹرافک پولیس نے اس خصوص میں تلا دیتے ہوئے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ ایسے خلاف ورزوں کی تلا دیں اور شہری پولیس بنیں ساتھ میں ہیشٹیک روڈ سیفٹی بھی دیا گیا ہے عوام سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ سبق پر ایسے خلاف ورزے کرنے والوں کی تصویر یا ویڈیو لیتے ہوئے واتس اپ نمبر 949-0617346 پر یا پھر ٹویٹر پر یا پھر فیس بک کے ذریعے سائبر آباد ٹرافک پولیس کو اس بات کی تلا دیں ساتھ یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ ٹرافک خلاف ورزی کرنے والے کی تاریخ وقت اور مخاب کی تفصیلات بھی بھیجی جائیں تلنگانہ اسمبلی میں بجٹ پیش اخلیتوں کے لئے 2200 کروڑ روپے کی تجویز تلنگانہ کے وزیر فینانس حریش راو نے خانونساز اسمبلی میں مالے سال 2223 کا سارانہ بجٹ پیش گیا 2,90,396 کروڑ روپے کا ریاستی بجٹ تجویز کیا گیا ہے ریونیو خراجات 2,11,685 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں اخلیتوں کی بہبود کے لئے 2200 کروڑ روپے کی تجویز رکھی گئی ہے اپنی بجٹ تقریر میں حریش راو نے کہا کہ وزیرالہ کے چندر شکر راو کی متحرق قیادت میں تلنگانہ نے سارے آٹھ سال کی مختصر مدت میں اہم ترقی حاصل کی ہے فلا اور بہبود اور ترقی دونوں میں تلنگانہ ایک رول موڈل ہے پورا ملک کے لئے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو بھی تلنگانہ میں لاغو کیا جا رہا ہے اس پر پوری طرح عمل کیا جا رہا ہے تلنگانہ موڈل جو انسانی ہمدردی تعمیری سوچ مستقبل کی منصوبہ بندی اور شفاف انتظامیہ کے نقطہ نظر کو اگجا کرتا ہے اس کو قومی اور بین اللہ قومی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے ریون دردی کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کا تلنگانہ میں ہوا آغاز تلنگانہ میں جاریہ سال کے آواخر میں ہونے والے اسمبل انتخابات سے پہلے ایک بڑے عوامی رابطے کے پروگرام ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کا تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر ریون دردی نے آغاز کیا اس یاترہ کا آغاز آج زل ملک کے خبائلی گاؤں میڈارم سے ہوا اس یاترہ کا مقصد کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے پیام کو گھر گھر پہنچانا ہے شہر میں جیہ چپسی کی جانب سے ڈیرسو چارجنگ اسٹیشنز کا قیام شہر میں الیکٹرگ گاڑیوں کے استعمال کو فرق دینے کے مقصد سے گریٹر ہیدرباد منسپل کارپوریشن کی جانب سے مختلف مخامات پر چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں شہر میں الیکٹرگ گاڑیوں کی ایک ریالی بھی منقید کی گئی جس میں ریاستی وزیر کیٹی رامارونے شرکت کی الیکٹرگ گاڑیوں کو چارجنگ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے شہر میں ڈیرسو الیکٹرگ چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں ان کی جانج بھی مکمل کر لی گئی ہے ایک اندازہ کے مطابق ایک یونٹ کے لیے بارہ روپے وصول کیا جائیں گے خانگی چارجنگ اسٹیشنز کے مخابلے میں یہ خیمت کافی کم ہے جیچمزی کی جانب سے الیکٹرگ گاڑیاں استعمال کرنے والوں کی سہولت کے لیے ٹی ایس ای وی نامی ایک ایپ بھی تیار کیا گیا ہے جس میں تمام چارجنگ اسٹیشنز کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں چاول کی خیمت میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ریاست میں خیمتوں پر خوابو پانے کا کوئی میکنزم نہ ہونے کی وجہ سے اجناس بالخصوص چاول کی خیمتوں میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جاریہ مہینے چاول کی خیمت میں خریب دس فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن اضافے کی وجوہات کے متعلق کوئی بھی کچھ بھی کہنے سے خاصی رہے چاول کی خیمت میں ہونے والے اضافے کی سلسلے میں ٹھوک تاجرین سے دریافت کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ انہیں مل سے جو خیمت وصول ہو رہی ہے اس پر اپنا منافع رکھتے ہوئے وہ چاول فروخت کر رہے ہیں اور تلسکرات کے بعد بازار میں نئے چاول کیامت کے ساتھ یہ خیمت میں اضافہ کا رجحان معمول بندہ جا رہا ہے اور اس پر روک لگانے یا خیمتوں کا تعیون کرنے کے لیے کوئی میکانیزم نہ ہونے کی وجہ سے مل مالکین کی جانب سے منمانی خیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تلنگانہ میں صدر راج کی پیشکاسی تلنگانہ میں جاریہ مہنے کے آخر تک اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے صدر راج نافیس کی آ جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ برکزی حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ صدر راج کے دوران ہی اسمبلی کے وسط مدتی انتخابات کرائے جائیں گودار میں میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اتم کمار رڈی نے کہا کہ راہول گاندی کی پدیاترہ سے ملک بھر میں کانگریس کی لہر جاری ہے تاریخی مکہ مسجد کے تعمیری اور مرمتی کاموں کی رمضان سے پہلے تکمیل کا ہے امکان تاریخی مکہ مسجد کے مرمتی اور تذہین انہوں کے کام اختتامی مراحل میں ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے کاموں کی تکمیل ہو جائے گی اور گزشتہ پانک برسوں سے اندرونی حصے میں نماز کے ادائیگی میں دشواروں کا خاتمہ ہوگا ڈائریکٹر اخلیتی بہبود بیشفی اللہ نے دو مرتبہ اہدداروں کے ساتھ مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے مسجد میں نئے خالین بچھانے کو منظوری دی ہے اور تیاری کے لئے خصوصی طور پر آرڈر دیا گیا ہے کارپیٹ اور عام صفائی کے لئے اصلی سہولتوں سے آرستہ ویکیوم کلینر کے استعمال کا عملی مظاہرہ کیا گیا انہوں نے نئے سانڈ سسٹم، سی سی ٹی وی کیمرو اور الیکٹریکل فٹنگ کے بارے میں کانٹریکٹرز کو ضروری ہدایت جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ مکہ مسجد میں رمضان المبارک کے انتظامات میں تعمیری کاموں سے جو رکاوٹ حائل تھی وہ اس بار نہیں رہیں گی انہوں نے کانٹریکٹرز اور اخلیتی بہبود کے اہدداروں کو پابند کیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کاموں کی نگرانی کریں مخامی رکنہ سملی ممتاز احمد خان اور دگر اہدداروں نے تعمیری کاموں کے سلسلے میں تداویز پیش کی ناندل کے مشہور گرو دوارہ میں کیسی آر کی حاضری چیف منسر اور بیاری سربراک کے چندر شکھروں نے ناندل کے مشہور گرو دوارے میں خصوصی دعایا اجتماع میں شرکت کی ناندل میں بیاری دلزب شرکت کے لیے کیسی آر وزراء اور عوامی نمائندوں کے ساتھ پہنچے انہوں نے ناندل کے تارخی گرو دوارہ کا دورہ کیا اور مذہبی شخصیتوں نے استقبال کیا کیسی آر نے دعایا اجتماع میں شرکت کی مذہبی شخصیتوں اور گرو دوارہ کے ذمہ داروں نے کیسی آر کو تہنیت پیش کی اور بیاری سر کے حق میں نیک تمنعوں کا اظہار کیا رکنے کانسل کا ویتا اور بیاری سر کے وزراء اور ایمپیس اس موقع پر موجود تھے اڈانی معاملے پر کانگریس کا ملکگیر احتجاج ریاست تلنگانے کے داروں الحکومت حیدرباد میں کانگریس کا راکن نے اڈانی گروپ کے مبینہ بدونوانی کے خلاف اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دفتر کے باہر احتجاج کیا کانگریس نے جمہو میں بھی اڈانی معاملے کے خلاف احتجاج کیا ایک ویڈیو میں بھارتے جنتہ پارٹے کے مخالف نارے بازی کی جا رہی ہے اور اس دوران پولس اور مظاہرین کے درمیان جھڑبی ہوئی دہلی میں کانگریس کی سٹیڈنٹ بنگ نیسیو آئی کی طرف سے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا نیسیو آئی نے اڈانی گروپ کی مبینہ دھوکہ دہی کی جوائن پارلیمنٹ کمیٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا مظاہرین پلیکارڈز ہاتھوں میں لے کر احتجاج کر رہے تھے اپوزیشن کی طرف سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ایس بی آئی اور الائی سی جیسے پبلک سیکٹر کے بینکوں میں اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری کا متوسط طبخے کی بجت پر بڑا اثر پڑا ہے جناب اکبر عویسی کی اسمبلی میں تخریر کا فوری ہوا اثر جناب اکبر عویسی خائدہ مجلس سے مقنن پارڈی کی جانب سے ریاستی اسمبلی میں آواز اٹھانے کے فوراں بعد تلنگانہ حکومت کے محکمہ فینانس کی جانب سے امام اور موزنوں کے عزازہ کے لئے سولہ کروڑ چوروڑن نولاک روپے جاری کر دی گئے علاوازی افزلگنج کی تاریخی مسجد کے مرمت اور تضیعی نے نوکہ ایک کروڑ ستائیس لاکھ روپے کا چگ بھی کلیر کر دیا گیا وزیر فرانس ہریش روڑ نے ٹیلی فون کرتے ہوئے خائدہ مجلس جناب اکبر عویسی کو واقف کروایا کہ امام اور موزنوں کے عزازہ کے لئے انہوں نے رخم جاری کر دی ہے وقبوٹ کی جانب سے یہ رخم اب امام اور موزنوں کے خاتمے منتخل کی جائے گی جناب اکبر عویسی نے ہفتے کو اپنی تخریر کے دوران حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ رمضان مبارک سے پہلے کم از کم امام اور موزنوں کو جن کو نومبر سے عزازہ نہیں دیا گیا ہے ان کے رخم فراہم کی جائے انہوں نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ ان کی نمائندگی پر افزلگنج کی مسجد کے مرمت اور تضیعی نے نوکہ لے رخم منظور کی گئی تھی لیکن چیک فیننس دپارٹمنٹ میں رک لیا گیا ہے اس چیک کو بھی آج کلئر کر دیا گیا حیدرباد میں موسم گرمہ کا بتدریچ آغاز درجہ حرارت میں اضافہ شہر حیدرباد میں موسم گرمہ کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اور موسم گرمہ کی شدت اور اثرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے شہریوں کو شدید دھپ کے وقت گھروں سے نکلنے سے پریز کرنے کے علاوہ زیادہ پانی کے استعمال کے ذریعے چاہخ و چوبند رہنے کے اقدامات کرنے چاہیے سالے گزشتہ شہر میں اپریل کے آواخر میں آزم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا ریاست میں موسمی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں موسم بارہ اور سرما کے دوران جس طرح شدت محسوس کی گئی تھی اسی طرح موسم گرمہ کی شدت میں غیر معمول اضافہ کا خطشہ ہے اس لئے شہریوں کو موسم گرمہ کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے طور پر احتیاط کرنی چاہیے موسم گرمہ میں ناریل پانی لیمو پانی دہی چھاج کے علاوہ دیگر تھنڈی اشاہ کا استعمال جسم سے گرمی کے سبب خارج ہونے والے پانی کی کمی کو دور کرنے میں کولیدی کردار آدا کرتا ہے اس لئے خدرتی تھنڈی اشاہ کی استعمال سے صحت مند رہنے کے لئے اقدامات کیے جا سکتے ہیں سالے گزشتہ شہر میں بعض مخامات پر درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کے آ گیا تھا جو ماہ اپریل کے آخر میں تھا لیکن جاریہ سال موسم گرمہ میں درجہ حرارت میں مزید ایک ڈگری اضافے کا اندیشہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بعض اصلہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچنے کا بھی خطشہ ہے اڈانی گروپ پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگام آرائی کی وجہ سے تیسرے دن بھی پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہو سکا اڈانی گروپ پر امریکی فرم ہنڈنبرگ ریسٹ کی رپورٹ کو لے کر اپوزیشن پارڈیوں کے ارکان نے پیر کو پارلیمنٹ میں ہنگام آرائی کی جس کے نتیجے میں مسلسل تیسر دن بھی کوئی کام نہیں ہو سکا اور دونوں ایوانوں کی کاروائی میں دو بار خلال پڑھنے کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی حلف برداری چیف جسس ڈی وائی چندرچوڑ نے پیر کو سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کو اہدے کا حلف دلائیا جسس چندرچوڑ نے سپریم کورٹ کے آٹوڈوریم میں منقضہ ایک تخریب میں تین چیف جسس اور ہائی کورٹ کے دو ججوں کو اہدے اور رازداری کا حلف دلائیا راجستان ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس پنکچ میتھل پٹنا ہائی کورٹ کے چیف جسس جسس سنجے کرول منیپور ہائی کورٹ کے چیف جیسس پی وی سنجے کمار پتنا ہائی کورٹ کے جیسس احسان الدین امان اللہ اور الہباد ہائی کورٹ کے جیسس منوچ مشرا کو حلب دلایا گیا ان پانچ ججوں کے اہدا ساماننے کے ساتھ ہی عدالت و عظمائی کے ججوں کی تیداد 32 ہو گئی ہے بھارتی ریلوے نے واتس اپ کے ذریعے آن لین کھانا آرڈر کرنے کی نئی سکم کا آغاز کیا ہندوستانی ریلوے کے پی ایس ایو انڈین ریلوے کیٹرنگ اور ٹوریزم کورپریشن لیمٹیڈ یعنی آئی آر سی ٹی سی نے خصوصی طور پر تیار کی گئی ویب سائٹ www.catering.irctc.co.in کے ساتھ ساتھ اپنے ای کیٹرنگ ایپ فوٹ اینڈ پریک کے ذریعے خدمات شروع کی ہیں اپنے ای کیٹرنگ خدمات کو زیادہ محصر بنانے اور گہاکوں پر توجہ دینے کے لئے مزید ایک قدم آگے جاتے ہوئے ہندوستانی ریلوے نے حالی میں ریلوے مسافروں کے لئے واتس اپ کمیونکیشن شروع کیا ہے تاکہ ایک کیٹرنگ خدمات کے ذریعے کھانے کا آرڈر دیا جا سکے بزنس واتس اپ نمبر 918750001323 اس محصت کے لئے شروع کیا گیا ہے بھارت نے دو سو سے زیادہ چینی ایپس پر لگائی پابندی مرکزی حکومت نے ایک بار پھر سے چینی ایپس پر ڈیجیٹل سٹوائک کی ہے الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی وزارت نے خرص اور شرط لگانے والی ایپس کے خلاف مسلسل شکایت کے بعد مرکزی وزارت داخلہ کے حکم پر دو سو سے زیادہ چینی ایپس پر پابندی لگا دی ہے اس میں 138 بیٹنگ ایپس اور چورینوں لون ایپس شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق حکومت نے ملکی سلامتی کے پیشے نظر ان ایپس کے خلاف کاروائی کی ہے ایپس آئی ٹی آٹ کے سیکشن 79 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تھے اور ان میں ایسا مواد موجود تھا جو بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے ذرائع کے مطابق یہ ایپس معاشی طور پر کمزور افراد کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہے تھے معاشی طور پر کمزور لوگوں کو اس ایپ کے ذریعے خرص دیا جاتا تھا اور بعد ازاں خرص کے سود میں سالانہ 3000 فیصد تک کا اضافہ کر دیا جاتا تھا جب خرصدار سود کی ادائیگی میں ناکام ہوتے تھے تو ایپس کے ذریعے خرصدار افراد کو ذہنی طور پر پریشان کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے خرص کی جال میں پھسے ایسے کئی افراد خودکوشی کر چکے ہیں آندر پردیش اور تلنگانہ سے ان ایپس سے خرص لینے والوں کی خودکوشی کے کئی واقعہ سامنے آنے کے بعد یہ کاروائی کی گئی لطام منگیشکر کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے اہل خانہ نے انہیں یاد کیا لطام منگیشکر کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک سال ہو گیا ہے لیکن ان کی یادیں اور آواز ان کے اہل خانوں کو سبر اور تسلی دے رہی ہیں جو ابھی تک گلوکارا کی موز سے اُبھر نہیں پائے ہیں منگیشکر جو گزشتہ سال 6 فروری کو 12 سال کے عمر میں انتخال کر گئی تھی ان کی بھانجی رچناشاہ نے بتایا کہ وہ جنون سے بھرپور تھی انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم ابھی تک یہ قبول کرنے سے خاصے رہے ہیں کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں ایک سال ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ غیر حقیقی اور ناخابل ایک ہن لگتا ہے وہ جنون سے بھرپور تھی اور جسے کبھی کم نہیں کیا جا سکتا ہم ان کی موز سے نہیں نکلنا چاہتے ان کی آواز دن بھر گونچتی رہتی ہے ان کی یادیں یہی ہیں جب بھی میرا فون بچتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کیا دیدی مجھے فون کر رہی ہیں ایم سٹی ٹی میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ایک بار پھر ہنگامے کی نظر آم آدمی پارٹی نے سپریم کورٹ جانے کا کیا ہے اعلان دہلی میں آج تیسری بار میئر اور ڈپٹی میئر اور سٹینڈنگ کمیٹی کا انتخاب ملتبی ہو گیا ایوان میں ہنگامے کی وجہ سے کاروائی ملتبی کر دی گئی اور کہا گیا ہے کہ میئر ڈپٹی میئر اور سٹینڈنگ میمبرز کا انتخاب اگلی تاریخ پر ہوگا اس عمل سے آم آدمی پارٹی انتہائی ناراض نظر آ رہی ہے اور ایم سٹی ٹی میئر الیکشن کرائے جانے کے مطالبے کو لے کر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا آم آدمی پارٹی کے لیڈر آتی شی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں انتخاب ہو اس مطالبے کو لے کر آج ہی سپریم کورٹ میں ارضی دی جائے گی پتھان نے دنگل کو پیچھے چھوڑا فلم نے آٹھ سو کروڑ روپے کا ہنسہ اوبور کر لیا بولی ووڈ کے بادشاہ شارو خان نے فلم پتھان سے تمام مخالفین اور بولی ووڈ بائیکارڈ گینگ کا مو بن کر دیا فلم پتھان نے بارہ دنوں میں آٹھ سو کروڑ روپے کا ہنسہ اوبور کر لیا شارو خان جن کا گزشتہ چار سال سے بولی ووڈ کیریئر ختم سمجھا جا رہا تھا انہوں نے آخر کار تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے دنیا بھر میں پتھان کا جادو ابھی تک برخرار ہے پانچ دن میں ایک چھٹکی میں پانس سو کروڑ کا ہنسہ اوبور کرنے والی فلم پتھان بارہ دنوں میں آٹھ سو کروڑ کا ہنسہ اوبور کر چکی ہے فلم نے دنیا بھر میں آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کی کمائی کی ہے بازہ رہے کہ ہندوستانی باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم آمر خان کی فلم دنگل تھی جس نے گھرے لوں باکس آفیس پر 387 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا لیکن شارو خان کی فلم پتھان نے یہ ریکوارڈ توڑ دیا ہے اور ہندی سینیما میں ایک نیا ریکوارڈ خائم کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فلم پتھان نے دنگل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گھرے لوں باکس آفیس پر 430 کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے پتھان 12 دن بعد بھی باکس آفیس پر زندہ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ فلم کی کمائی کہاں رکھتی ہے ترکیہ اور شام میں شدید زلزلے ہلاکتوں کی تعداد 1800 تک پہنچ گئی ترکیہ اور اس کے پڑوسی ملک شام میں 7.8 کی شدت کے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1800 تک پہنچ گئی ہے جس میں ترکیہ میں صرف 1121 اور شام میں 783 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 5000 سے زائد دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ سینکڑ افراد اب بھی ملوے تلے دبے ہوئے ہیں دونوں پڑوسی ممالک کے حکام کو ہلاکتوں میں اضافہ کا خطشہ ہے زلزلے سے تباہ ترکی کی طرف ہندوستان نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ وزیراعظم دفتر میں میٹنگ کے بعد لیا گیا فیصلہ ترکیہ یعنی پرانا نام ترکی اس میں شدید زلزلے کی وجہ سے ہر طرف تباہی کا عالم دیکھنے کو مل رہا ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمیوں کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے اس درمیان ترکیہ کو زلزلے سے نپٹنے کے لیے ہندوستان نے بھی اپنی مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے ہندوستان کی طرف سے انڈیار ایپ کی دو ٹی میں روانہ کی جا رہی ہیں ساتھی دماؤں اور راہتی اشاہ کا زخیرہ بھی بھیجا جا رہا ہے راہتی اشاہ بھیجنے سے متعلق پیر کو پی ایم او یعنی وزیراعظم دفتر میں اہم میٹنگ ہوئی ہے ترکیہ میں زلزلے کے بعد اٹلی میں سونامی کا الٹ ہوا جاری ترکیہ اور شام سمیت پورے خطے میں شدید نویت کا زلزل آنے کے بعد اٹلی میں سونامی الٹ جاری کر دیا گیا ہے بین الاقوامی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق اطالوی حکام نے آس صبح ترکیہ میں شدید زلزل آنے کے بعد سونامی الٹ جاری کر دیا ہے اطالوی حکام نے مائیکرو براغنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر رہائشوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ ساحلوں سے دور رہیں اور مخامی حکومتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر عمل کریں بازر ہے کہ ترکیہ اور شام سمیت پورے خطے میں شدید نویت کا زلزل آیا ہے یوکرینی صدر کا ترکیہ میں زلزلے سے امباد پر اظہار افسوس یوکرین کے صدر ولادمن زلنسی نے ترکیہ میں زلزلے سے ہونے والی امباد پر اظہار افسوس کیا غیر ملکی خبریصہ ادارے کے مطابق یوکرینی صدر نے کہا کہ یوکرین فرنڈلی ترک عوام کے قریب ہے یوکرینی صدر ولادمن زلنسی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد ضروری امداد فراہم کرنے کو ہم تیار ہیں شہاب چطر کو پاکستان سے گزرنے کی ملی اجازت واگا سے کعبے کا سفر ہوا شروع آخر کار شہاب چطر نے واگا باورڈر پار کر لیا ہے پیدل سفر ہج کی جانب ایک بار پھر روا دوا ہو گئے ہیں جو پچھلے چار مہینے سے پاکستانی سفارت خانے سے لازمی سفری کاغذات موصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سفر تھمسا گیا تھا ملہ پورم سے تعلق رکھنے والے شہاب چطر انتیس سالہ نے اتبار کو اپنے فیس بک ایک آنڈ پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان سے ٹرانزیسٹ ویزا موصل ہو گئے ہیں جس کا سبب پیر کی صوبہ کو پاکستان کی حد میں وہ داخل ہو جائیں گے اور ہوا بھی وہی جس کا انہوں نے فیس بک پر اعلان کیا شہاب چطر نے واگا بارڈر پار کر لیا ہے اور ایک ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر پوسٹ کی ہے ایک ویڈیو میں انہیں واگا بارڈر پر پاکستانی آفیس میں چائے پیتے ہوئے دکھایا گیا جہاں پاکستان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے اس کے کچھ دیر بعد وہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو گئے وہ پنجاب میں ٹرانزیسٹ ویزا کے انتظار میں گزشتہ چار مہینے اور نو دن تک خاصہ امبرنسر میں آفیا کٹس اسکول میں مقیم تھے شہاب نے ویڈیو میں اپنے خیام کی سہولت فراہم کرنے پر آفیا اسکول حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسکول میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ وہ وہاں صرف تین دن خیام کریں گے لیکن ٹرانزیسٹ ویزا کا انتظار تاخر کا شکار ہو گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے